جی اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب انیورسٹی کے کوڈنگ کافی زیادہ خبریں گردش میں تھیں کہ بی اے کو اور ماسٹرز کو ختم کیا جا رہا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو اسے ریگلور بیسیس پہ ختم کیا گیا تھا لیکن وہ سٹوڈنٹس جو کہ چاہتے تھے کہ بی اے کو یا ماسٹرز کو گھر میں بیٹھ کے کریں تو ان کے لئے پرائیویٹ انہوں نے اوپن کیا ہوا تھا لیکن پچھلے دنوں سے کافی زیادہ ایسی نیوز آپ نے دیکھا ہوگا سامنے آئی ہیں جس میں واضح بیان دیا گیا تھا کہ بی اے کو اور ماسٹرز کو پرائیویٹ ختم کیا جا رہا ہے تو اس کے کوڈنگ کافی زیادہ سٹوڈنٹس بھی دیپریشن میں تھے بہت زیادہ ٹینچن میں تھے کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دہابتوں سے ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں یا پھر وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنی بیچلر کی یا ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے کوڈنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر تنویر صاحب تو ان سے ہم جانیں گے اور اس کے کوڈنگ جتنی بھی باریکیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کے علم سے ان کے علم کے تسلسل سے آپ تک پہنچیں گے سلام علیکم سر سب سے پہلے تو کنگریچولیشن آپ کو بھی کیونکہ آپ نے بھی اس کے کوڈنگ کافی ویڈیوز بنائی تھی جس میں آپ نے واضح یہ بیان دیا تھا کہ پرائیویٹ بی اے کو اور معاشر کو ختم نہیں کرنا چاہیے لیکن یونیورسٹی کی جانب سے اگر یہ فیصلہ بھی آتا ہے تو سر کیا یہ بچوں کے فیچر کے ساتھ کھلوار نہیں جی اگر ایسا ہوتا تو بلکل نوز آہوٹ کھلوار تھا سب سے پہلے تو میں سلوٹ کرتا ہوں جناب اصغر زیدی صاحب کو جو ہماری یونیورسٹی کے نئے ویسی صاحب آئے ہیں جو کہ جسی یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں اور بہت ہی ذہین انسان ہیں وہ اور وہ لوئر کلاس اور میڈل کلاس کے لیے بھی ان کے دل میں بہت بڑا درد ہے اور ہمدردی ہے تو ایسے لوگ جو ہے سب کو ایسے لوگ کو ہمیں سلوٹ کرنا ان کے ساتھ ساتھ میں جو ویسی صاحب تھے صاحب کا حافظ نیا صاحب میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں چونکہ انہوں نے بھی بی اور ایم اے کو کلٹینو رکھنے کے لیے کافی کوشش کرتے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہمارے اچھی سی کے چیئر میں اخلاق صاحب ان کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی ان لوگوں میں سے نام ہے جن کو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا یہ جو نام ہیں یہ انشاءاللہ جب تک دنیا چلتی رہے گی ان کے نام جو ہیں وہ اسی طرح زندہ رہیں گے ہمیشہ نام زندہ ان لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو دوسروں کے لیے اپنی ذات کو بینیفیشل بناتے ہیں ان کو کبھی بھی بلایا نہیں جاتا اچھا اخلاق ہونے کا بھی ثبوت دے دیا اور کافی زیادہ کاوشیں تھی اس چیز کے پیچھے حافظ نیاز صاحب کی بھی بہت زیادہ تھی عظیر زیادی صاحب نے بھی ایک اچھا اپنا پوزیٹیو رول ادا کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بچہ اپیر ہوتا ہے پنجابی نیورسٹی میں بی اے کے حوالے سے خوابو ماسٹرز کے حوالے سے تو اس بار سر کافی زیادہ بچوں کو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہمارے جو ملکی حالات جا رہے ہیں ہر بچہ ڈپریشن میں ہیں جوبز ان کو پروائیڈ نہیں کی جا رہی اور اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس جو کے ساتھ جوب کر بھی رہے تھے اگر پرائیویٹ طور پر بھی جوب کر رہے تھے اور آگے بیچلر کی ڈگری اصل کرنا چاہتے تھے اس قسم کا نوٹیفکیشن ہی کیوں نکالا گیا کیا چیز تھی سر اس چیز کے پیچھے بیسیکلی میں یاد ہوگا کہ ہماری ویڈیو ایک منظر عام پر آئی تھی ابھی یہ ڈسیئن نہیں ہوا تھا ہم نے اس میں بھی یہی کیا تھا کہ پاکستان میں بے شمار مافیا ایسے ہیں جو پاکستان میں تعلیم کو بہبود کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ لائر کلاس اور میڈل کلاس کے لوگ اوپر آئیں دیکھیں ہماری جتنی بھی گورنمنٹ جوب کرنے والوں کی اکثریت ہے ان میں سے جو کی پوسٹوں پہ بھی ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں جو مطلب لائر کلاس سے تعلق لگتے تھے یا میڈل کلاس سے اور ان لوگوں نے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ساسر کام بھی کیا اور ساسر اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو کیا اور آج وہ اچھے عوضوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر دیکھیں جس طرح کہ اب یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو آپ یقین کریں پاکستان میں جو حالات بن جانے تھے وہ نقابل تصور حالات ہونے تھے لوگوں کو پاکستان سے نفرد ہونا شروع ہو گئی نئی نسل تو پہلے ہی آپ کو پتہ ڈپریشن کا شکار تھی اور اگر یہ ایسا نہ کیا جاتا مطلب تو نئی نسل بہت بری طرح جو ہے وہ ڈپریشن میں آتی اور جو لوگ جوبز کر رہے تھے آپ کے سامنے اور کافی ایسے لوگ بھی تھے جن کا دہات سے تعلق ہوتا ہے اپنے بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے علم میں ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ ہر سٹیج میں جا کے اس کو کہیں نہ کہیں حاصل کرنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے تو یہ تو خواہش ہی چھین لی جانی تھی اگر یہ نوٹیفکیشن نکل آتا سب میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اب آپ نے دیکھ لوگا کہ یونیورسٹی کی جانب سے یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے تقریباً یہ جو پچھلا ہفتہ تھا بہت ہی زیادہ اہم تھا اس حوالے سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یونیورسٹی بی اے کو اور ماشنر کو پریویٹ طور پر ختم کر دے تو بچے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے دیپریشن میں تھے تو شکر ہے اللہ کا یہ بھی لاکھ لاکھ کہ یونیورسٹی نے ایک اچھا فیصلہ نکالا بچوں کے حق میں فیصلہ نکالا اور بچوں کے فیچر کو دے کے انہوں نے یہ فیصلہ نکالا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا اس قسم کا فیصلہ یونیورسٹی کی جانب سے نکالنا کہ یونیورسٹی بی اے کو اور ماشنر کو پریویٹ بند کر دے گی کس قسم کے لوگ اس چیز کے پیچھے ہیں اور کیا وہ بچوں کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو چکی ہیں بیسیکلی پاکستان انٹی پاکستان جو مافیا ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے معاملے میں آگے آئے ہیں دیکھیں اب آپ کو پتا ہوگا کہ یونیورسٹی کا جو ریونیو ہیں وہ ایٹی پرسن سے زیادہ وہ بیچلر سے وہ لے رہی تھی اور ماسٹر والوں سے لے رہی تھی ٹھیک ہے تو اگر یہ ختم کر دیتے پرائیویٹ سیکٹر سے تو پیسہ یونیورسٹی کو آ رہا تھا تو یونیورسٹی تو ٹوٹلی تباہ ہو جاتی اگر یونیورسٹی تباہ ہو جاتی تو جو امیر طبقہ تھا اس نے تو باہر دور رہا ہے تعلیم کے لیے غریب نے کہا جانا تھا اور ظاہری بات ہے جب غریب کے ہاچوں سے کہ ہمارے سے بہت ہی پیچھے جا چکا ہے اور جوب ہولڈر جو ہیں وہ کس قدر مشکل ہو چکا ہے اپنے گھر کے اخلاجات کو وہ بیچارے اس آج سے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جوب تو کہا رہے ہیں چلو آج اگر ہم مارے ہم تنگ دستی میں حالات گزارا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم اپنی سٹڈی کی بیس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ ہم کی پوستوں پر آئیں گے تو ان کی تو ساری امیدوں پر پانی پھر جانا تھا اگر ایسا ہو جاتا بطور استاد کیونکہ ذریعی سی بات ہے آپ کا اس چیز میں آپ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ دیئے بی اے اور ماسٹرز کے کوٹنگ تب ہی جا کے لاکھوں بچے آپ کے علم سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں سر آپ کو کیوں نہیں ایسا لگتا کہ بی اے اور ماسٹرز ختم کیا جائے گا جی بلکل ذریعی بات ہے اگر بی اے اور ماسٹر ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے ملک سے تعلیم غریبوں سے مطلب لائر کلاس اور منٹر کلاس سے تعلیم کو چھین لیا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہی ہے ہم پہلے ہی کہتے تھے ہمارا اس ذات پر بڑا پکا یقین ہے وہ ذات کبھی بھی سارے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں وہ ذات کبھی بھی ایسا فیصلہ ہونے نہیں دے گی اور وہ ان جیسے لوگوں کو اس نے آگے لانا ہی لانا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں جب ہر طرف نا امیدی ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی جہاں سے امید کی کرنے آیتی ہیں اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو سامنے لے آتی ہے جس طرح کہ یہ اخلاق صاحب آئے ہیں آپ کے سامنے یہ اثقر زیدی صاحب آئے ہیں اور جس طرح کہ حافظ نیاز صاحب جو سابقہ ویسید ہے اس طرح کے لوگ میں تھوڑا ایسا اپنے پائٹ سے ہٹنے لگا ہوں اسی طرح دیکھیں ہمارے جو سیاستردان ہیں دیکھیں ان کو بھی چاہیے اس وقت ہمارا جو ملک ہے جن حالات کا شکار ہے ان کو اپنے سارے اکسلافات کو ختم کرنا چاہیے اور اس وقت ملک کے لیے نہیں نصر کے لیے کام کرنا چاہیے کافی شیورنٹس ایسے ہیں جو مارسل کی ڈگری لینے کے باوجود ان کو جوب نہیں مل رہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان میں فیوچر کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حکمران آتے ہیں ان کا پہلا بیان یہی ہوتا ہے کہ ہم باہر سے لوگوں کو جو پاکستانی زیوورسیز ان کو ادھر بلائیں گے کہ یہاں پر آ کر وہ کام کریں تو سر اس کے کوڈنگ سر مجھے یہ چیز بتائیے گا بیسکلی جو ہماری نئی نسل ہے چاہے وہ بی اے کے کوڈنگ ہو چاہے وہ مارشلس کے اکوڈنگ ہو جوب بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ناومیدی کی کیرن ضرور پیدا ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہے دوسرا کوشن یہ کہ سر جو یہ نوٹیفکیشن آیا تھا اس کے پیچھے جو انتظامیہ نے اگر اس قسم کا فیصلہ بھی کیا تھا سر کیا ریزن تھی کیا انہوں نے بچوں کو دیکھا نہیں تھا کہ بی اے میں آدھی سے زیادہ لوگ ہی وہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر جوب کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یوں تو کافی اچھی یونیورسٹیز آپ کو پتا ہے ڈگریز دے رہی ہوتی ہیں لیکن صرف پیسوں کی ہی وجہ سے وہ ادھر نہیں جا پاتے دیکھیں یہ میں پھر اس بات کو دہر آوں گا میڈیا آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لا کے لیے پانچ سال کا کر دیا گیا چسلا اب پانچ سالوں کیا گیا اب وہ بچے جنہوں نے بی اے کی ڈگرییں بھی لی ہوئی تھی ان کو بھی دو سال جو ہے پھر ان کے زائیں ہوئے پھر ان کو کہا جی انٹر سے شروع کریں اور پہلے دو سال جو ہوتے ہیں وہ دو سال بی اے کا کورس پر آیتا ہے اس کے بعد پھر تیسرے سال سے لا شروع ہوتا ہے تو مطلب یہ بتائیں ایک یہ بات اور دوسری بات دیکھیں اب کنٹرول کس کے پاس آگیا تھا مافیا کے پاس آگیا اب جو پرائیویٹ سیکٹر پر ادارے تھے ان کے پاس سیٹے آگئی اب وہ سیٹے آگئی ہیں اب ان کے ریٹ بڑھ گئے ایک وہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے دس دس ہزار میں داخلے بجوائے تھے اور وہی جو دس دس ہزار میں داخلے بجوائے تھے وہ جناب دس دس لاکھ پندہ پندہ لاکھ میں میں چلے گئے اب مجھے بتائیں غریب آدمی ہمارے موسٹی جو لوگ ہیں جو جوب کرتے ہیں گورنمنٹ کے جوب کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی طرح ہیں کیا ان حالات میں وہ اپنے بچوں کو لاکھ کی ڈگری دلوا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں نہیں دلوا سکتے تو بات یہ ہے کہ ایک تو میں انہی اپنے محسنوں سے یہ انتظار کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس طرح آپ نے ایک بہت بڑا مارکہ مارا ہے اسی طرح ایک اور مارکہ یہ جو بی اے کے جو سٹوڈٹ ہیں ان کے لیے بھی لاکھوں تین سال کا کیا جائے بجائے کہ یہ بی اے کی ڈگری کے بعد پھر پانچ سال لگائیں کیوں لگائیں چونکہ دو سال تو بی اے کے والی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ایک مطلب پھر اپنے محسنوں کو سلوڈ کروں گا اور ان سے اتظار کروں گا چونکہ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے میں ان سے یہی اتظار کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس وقت پوزیشن یہ جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے بچے آتے ہیں جنہوں لیڈ کی ڈگری ہیں لیڈ تو کر لیا ہے مگر وہ کہتے ہیں سار کالجوں میں جتنی فیسے چاہ رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم تو فونڈ نہیں کر سکتے ہم کہاں سے لائیں اب کافی بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں میرے والد صاحب کلال کا ہے مگر سار میں پڑھنا چاہتا ہوں لیڈ بھی میں نے کر لیا ہے اب میرے پاس کہاں سے میں پانچ لاکھ دوں یا دو لاکھ یا کام از کام کسی کالوج میں بھی جاتے ہیں ڈیٹ ڈو دو لاکھ دیا وہ میں کہاں سے دوں سار تو کیا میں نہیں کر سکتا تو اس سلسلے میں میں اپنے موصلوں سے یہ ہی کہوں گا کہ خدارہ آپ جو ہے نا جس طرح اتنا بڑا اپنے فیصلہ دیا ہے اسی فیصلے پر بھی نظر سانی کروائیں اور ان لوگوں کی دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی سوچ فیصلہ دینے والے کی سوچ کچھ اور ہو اور فیصلہ کچھ اور کیا جا رہا ہو تو گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کر فیصلے ہونے چاہیے اور دیکھیں جب کنڈیشن رکھ دی گئی ہے لیٹ کی یا گیٹ کی تو پھر کس طرح کوئی عام جو آدمی ہے وہ اس فیلڈ پہ آئے گا جی بلکل سر اس کے کوڈنگ چیف جسٹیس صاحب کو چاہیے جو ہمارے کرنٹ ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں بچوں کے فیچر کے کوڈنگ تھوڑا سا ضرور خیال کریں آپ کے بعد بلکل بجائے کہ بی اے کے بعد ان کا تین سال کا ہی بنتا ہے جو کہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا کیونکہ انٹر کے بعد تو پانچ سال جو ہوتے ہیں اس میں دو سال جو ہوتے ہیں ٹوئیئرز آپ کو بتا ہے وہ بیچولر کے کوڈنگ ہوتے ہیں اس کے بعد تین سال کی لیڈ کی اپنی سٹیڈی ہوتی ہے سوری لا کی تو باقی سر کافی بچے آپ کو مبارک بات بھی دے رہے تھے میلز پہ میسیجیز پہ کیونکہ اس کے خلاف آپ نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کو نہیں چاہیے کہ وہ پرائیویٹ ماسٹرز کو اور بیچولر کو ختم کرے تو باقی ویورز امید ہے آپ لوگوں کو ہر کونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اور کائنڈلی جانے سے پہلے میں یہ بات بار بار کروں گا کہ آپ نے فیک نیوز کی طرف توجہ نہیں دینی ماشٹرز کا اور بیچولر کا پنجاب یونیورسٹی نے پرائیویٹ ریجسٹریشن سٹارڈ کر دی ہے اس کے کوٹنگی انشاءاللہ ہم جلد آپ تک ویڈیو پہنچائیں گے جس میں آپ کو سارا اس کے کوٹنگ جو کرائیٹیریا ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا باقی سلاودین ایوبی صاحب کا سر ایک بہت ہی پیارا کول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے ضرور سوچیں کہ آپ کے ایک فیصلے سے یا تو بچے کی زندگی بن سکتی ہے یا بچے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے تو اسی کے ساتھ اپنے میز بہن کو اجازت دیجئے اللہ نگے بہن